ہندوستان کے بہت سارے لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قربانی اپنے شہر یا اپنے گاؤں میں کرائیں تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی قربانی کب ہوگی تو قربانی کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی میں قربانی کی جگہاں اور وقت کا اعتبار ہوتا ہے قربانی جس کے نام سے ہو رہی ہے جو شخص قربانی کروا رہا ہے وہ کہاں ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اب دیکھئے مثلا قربانی کا جو وقت ہے اصلا وہ دس ذلحجہ کی طلوع فجر سے لے کر بارہ ذلحجہ کی غروب آفتاب تک رہتا ہے لیکن جس جگہ نماز ہوتی ہے اس جگہ نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے قربانی ادا نہیں ہوگی اب اگر کوئی شخص دیہات کا رہنے والا ہے جہاں پر بقریت کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اگر وہ اپنے گاؤں میں جہاں وہ رہ رہا ہے قربانی کراتا تو طلوع فجر کے فوراں بعد اس کے لئے جائز تھا کہ وہ قربانی کرا دے لیکن چونکہ اس کی قربانی کا جانور ایسی جگہ ہے جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے بقریت کی نماز ہوتی ہے تو اب اس کی قربانی اس وقت ہوگی اس جگہ جب نماز ہو جائے گی بلکل اس کے برعکس اگر کوئی شخص ایسی جگہ کے رہنے والا ہے جہاں عید بقریت کی نماز ہوتی ہے اور اس کا جانور کسی دیہات میں ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اب اس کے لئے جائز ہے کہ اس کی قربانی طلوع فجر کے فوراں بعد ہو جائے کیونکہ اس کا جانور ایسی جگہ پر ہے جہاں طلوع فجر کے فوراں بعد قربانی کرنا درست ہے بلکل یہی حال اگر کوئی شخص ہندوستان کا ہے اور وہ ایسی جگہ قربانی کروا رہا ہے جہاں ایک دن پہلے عید و بقریت کی نماز ہوتی ہے مثلا ہندوستان کا ہے اور سعودیہ میں قربانی کروا رہا ہے تو اس کے نام کی قربانی سعودیہ میں اس دن ہو سکتی ہے جس دن وہاں پر بقریت ہے اگر دھیات میں ہو رہی ہے تو طلوع فجر کے فوراں بعد وہاں ہو سکتی ہے اور اگر شہر میں ہو رہی ہے تو وہاں جب نماز ہو جائے بقریت کی تو اس کے بعد اس کی قربانی ہو سکتی ہے اگرچہ ہندوستان میں اس وقت نوزل ہجہ ہوگی بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص سعودیہ میں رہتا ہے مثلا اور وہ ہندوستان میں قربانی کروا رہا ہے اس کی قربانی اس دن نہیں ہوگی جس دن سعودیہ میں بقریت ہے بلکہ اس دن ہوگی جس دن یہاں بقریت ہے یہاں کے وقت سے دس دلہجہ اور گیارہ دلہجہ اور بارہ دلہجہ کا شمار ہوگا اب اگر اس کی قربانی کسی شہر میں ہو رہی ہے ایک شخص جو سعودیہ رہتا ہے اور اپنے نام کی قربانی ہندوستان میں کروانا چاہ رہا ہے تو اگر وہ کسی شہر میں ایسی جگہاں قربانی کروا رہا ہے جس جگہاں بقریت کی نماز ہوتی ہے تو جب وہاں نماز ہو جائے گی تب جا کر اس کے نام کی قربانی ہوگی اور اگر دیہات میں کروا رہا ہے تو دس دلہجہ کی طلوع فجر کے بعد اس کے نام کی قربانی ہوگی ہندوستان کے اعتبار سے اسی طرح بارہ دلہجہ جب یہاں پر ہوگی تو سعودیہ میں تیرہ دلہجہ ہوگی تو اس شخص کی قربانی یہاں کے اعتبار سے بارہ دلہجہ کو ہو سکتی ہے اگرچہ سعودیہ میں اس وقت تیرہ دلہجہ ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی میں قربانی کی جگہ اور وقت کا اعتبار ہوتا ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے جو شخص قربانی کروا رہا ہے وہ کہاں پر ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین کے مسائل کا فہم اتا فرمائے آمین